موسیقی آج پندرہ اکتوبر اور سال دوہزار انیس سے آپ سنگ رہے ہیں ریڈیز رنبش اردو بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں جو کہ بلوچستان کا آبادی کے لیاز سے بھی سب سے بڑا شہر ہے اور تمام شعبہ زندگی بالکصوص تعلیم کے حوالے سے بھی سرگرمیوں کا مرکز ہے یہاں سے پاکستان کے صوبہ وندوست کے تمام انتظامات چلائے جاتے ہیں بلوچستان بر سے طلبہ و طالبات آلہ تعلیم آسل کرنے آتے ہیں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں یونیورسٹی نہوں نے کی وجہ سے بلوچستان کے بیشتر علاقوں کے طلبہ و طالبات کے لیے بلوچستان یونیورسٹی ای واحد آفشن ہے بلوچستان یونیورسٹی میں پیلت و سیکورٹی کے نام پر مداقلت کی گئی بلوچ قوم دوست نظریات سے وابستہ طلبہ تنظیم کے کلاف کریک ڈاؤن کر کے کہیں طالب رینماوں کو منظر عام سے جبرن اٹا دیا گیا کافی سالوں تک بلوچستان کے معاول پر ایک یاسیت اور کوف تاری رہا جسے یونیورسٹی بھی متاثر رہا لیکن یہ بھی ہوا کہ سرکار پاکستان جس رٹ کا خیام چاہتا تھا اس کا خیام بھی ہوا اب بلوچستان یونیورسٹی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں سیکورٹی اداروں کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی کچھ طلبہ تنظیمیں الزام لگاتی ہیں کہ بلوچستان یونیورسٹی یونیورسٹی کم چاونی زیادہ لگتی ہے اس سب کے باوجود بلوچستان یونیورسٹی میں ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے اسکینڈل شرمناک ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے یونیورسٹی میں مخصوص جگہوں پر کفیہ کیمرے لگا کر طلبہ و طالبات کے نازیبہ ویڈیوز بنائے گئے اور پھر ان کے وارس اپ نمبر پر انہیں ارسال کر کے انہیں بلیک میل کیا گیا ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نہ صرف طلبہ و طالبات کو بلکہ اسادزہ کو بھی بلیک میل اور جنسی طور پر عراسان کرنے کے واقعات تواتر کے ساتھ اور اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ آج جب یہ ساری چیزیں ثبوتوں کے ساتھ کل کر سامنے آئی ہیں تو بلوچستان میں ایک بہنچال ہے ار کوئی اس پر بات کر رہا ہے اور ار طرف سے سوالات اٹھ رہے ہیں ایک لکچرار نے اپنے پوسٹ میں انکشاف کیا ہے کہ شعبہ تعلیم کے افسران کی بلیک میلنگ کی وجہ سے ایک سترہ گریڈ کی لکچرار کدکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے اس سے سامنے آپ اندازہ لگائیں کہ تعلیم اور ملازمت کی آڑ میں خواتین کو کس طرح کے جبر نفسیاتی اور ذہنی دہشتگردی کا سامنہ ہے اس سوالے سے ہم آج کی خصوصی نشریات میں بلوچستانس آرگنیزیشن پجار بلوچستان کے صدر گورگین بلوچ اور معروف سماجی کارکن اور بلوچستان میں انسانی اکوک کی صفحہ اول کی رہنما عمیدہ نور سے بات کریں گے اور واقعات کے مختلف پیلوں پر روشنی ڈالیں گے آپ دونوں کا میں تہدل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا سب سے پہلے میں بلوچستان یونرسٹی میں ام فل کے طالب حلم اور بی ایسو پجار بلوچستان کے صدر گورگین بلوچ سے اس معاملے پر بات کروں گا تاکہ ہم اس نقطہ نظر تک پہنچ پائیں جو یونرسٹی کے طلبہ و طالبات کا ہے یقیناً گورگین وہاں زیر تعلیم طلبہ و طالبات کی درست نمائندگی کریں گے ایک عرصے سے یونرسٹی اور طالبی درسگاؤں کے حوالے سے اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ وہاں چھے نمبروں کے عوض طالبات سے متعلقہ اسادزہ جنسی تعلقات قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس طرح کے کہیں واقعات میڈیا پر بھی آ چکے ہیں جہاں اسادزہ پر جنسی آراسمنٹ کا الزام لگا ہے بلچستان یونرسٹی کا اسکینڈل کس نویت کا ہے اس میں اسادزہ ملویس تھے یا پھر صرف انتظامی سطح کے لوگ یہ سب کر رہے تھے سب سے پہلے شکریہ ریڈیو کا چونکہ بلچستان وہ صبح ہے پاکستان کا یہاں پہ ہمیشہ ظلم و جبر ایسے واقعہ ترنما ہو کے آ رہے ہیں ہم نے دوزار سولہ سے لے کر سترہ اٹھارہ تک اچھا جی کیمپ لگا کے رکے تھے اچھا جی کیمپوں میں بیٹھے تھے بھی بلچستان یونرسٹی کی بیسی سے لے کر جتنے عددار ہیں یہ سب لٹکیں گوراسمنٹ کر رہے ہیں یہ تقریبا پانچ سالوں سے یہ واقعات ہوتے آ رہے ہیں لیکن کسی نے توجہ نہیں دی حالانکہ ہم نے طلبہ تنظیم انہیں طلبہ تنظیم جتنے بھی ہیں بلچستان میں ہم نے طلبہ تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک پروٹسٹ کا اعلان کیا ریلیاں نکالے گئیں بلچستان یونرسٹی سے لے کر ہم نے اسمبلی تقرہ پہنچے اسمبلیوں میں آئے اسمبلیوں کے سامنے ہم نے دھرنا دیا لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی جو پچھلے تین دن پہلے ایک جی ایسو کا چیرمن جو انگریجیوٹسٹیڈیز آفیس کا چیرمن نے جو ایک لڑکی کے ساتھ بکرہ گیا تھا تو پھر وہاں پہ اور بھی لڑکیاں تھیں جو ہماری آرگنیزیشن سے ان کے تعلقات ہیں بلیانگمار آرگنیزیشن سے اور کچھ اور طلبہ تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں تو ہم ممبران بھی ہیں تو ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی تو انہیں کہتے ہیں اسے واقعیت روز رنما ہو رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے تقریباً دوزار پندرہ میں بھی اس طرح کے ان دو تین واقعہ تو یہ ہیں جو ٹیچروں نے کچھ طلبات کو یہی کہا تھا کہ آپ اگر میرے ساتھ جن سے تعلقات قائم کریں گے تو میں آپ کو اس پیپر میں پاس کروں گا اور نہ میں آپ کو ایل کرلوں گا میں سمجھتا ہوں کہ بلیانگمار آرگنیزیشن کے ویسی سے لے کر ٹیچرز ہیں جتنی بھی ہیں یہ سب ان واقعے ملابس ہیں جو کل ایف آئی اے نیچے آپ ہمارا تھا ایف آئی اے نیچے کام کرنے والے بندے ہیں ان کو عراست میں لیا تحریز میں لیا ہوا تھا لیکن جو عام بندے ہیں جو بیسی سے لے کر جو کنٹرولر ہیں ریجسٹرلر ہیں ان کو تربیر میں نہیں لیا گیا ان کو نہیں انفیسٹریویشن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ انفیسٹریویشن کیا جائیں کہ یہ بندے جو کام کر رہے ہیں یہ بندے کس کے لئے کام کر رہے ہیں جو بلوچستان کے بلوچ بیٹیاں ہیں یا کے پشتو لڑکیاں ہیں یہ سب ٹرائیول ایریا سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ آکے پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے پورے بلوچستان میں پورے بلوچ علاقوں میں پشتو بیلٹ میں خوف پھیلائے جا رہی ہے خوف ہے کہ ہم ابھی بچوں کو کیسے یونسٹریو بیجھ دیں کئی ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو انہوں نے اپنے تعلیم بھی چھوڑ دی ہیں تعلیم بھی بلوچستان یونسٹی کو بھی چھوڑ دی رکھی ہے اور بلوچستان یونسٹی میں ایک ایسا ماہول ہے بلوچستان یونسٹی میں ایک طرف فوج کی چاونی نظر آتی ہے اس پورے زیادہ فوج بھی ہے ایف سی کی کینک بھی ہے آپ کو اچھے طریقے سے یونسٹی انٹر نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو ایک مثال دوں ایک دن پہلے میں یونسٹی کی گیٹ پہ تھا پھر ایک ٹینک جو پانی کا ٹینک تھا وہ ٹینکر آسانی سے یونسٹی کے اندر انٹر ہو رہا تھا لیکن جو یونسٹی کے آسادزہ ہیں چائے وہ میل ہو جائے پی میل ہو جائے طلبہ ہو جائے طلبات ہو ان کو ایک الگ راستے سے یونسٹی میں انٹر ہونا پڑتا ہے وہاں بکھائے ان کی جامعہ تلاشی لی جاتی ہے بکھائے ان کے جتنی بھی بلوکس ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے بس کس طرح کی بلوکس ہیں دیوں میں ذکی جا رہے ہیں پھر اس کے اندر اجازت ہوتی ہے اور طلبہ تنظیموں کو جتنے بھی سرکل ہیں ون سرکلوں میں طلبہ تنظیم کو بیٹھنے کی اجازت تک نہیں ہے طلبہ تنظیم سرکل میں بیٹھتے ہیں تو انہیں تنکی آ جاتا ہے اور کچھ آتا ہے انہوں نے یہاں پہ ایسے خفیق کیمرے بھی لگائے گئے ہیں کہ یہاں پہ مکنی بھی طلبہ تنظیم سرکل یہاں پہ لگتے ہیں تاکہ انہیں کیمروں کی ذرین کو کیفت کیا جائیں اس طرح ایف آئیے لیے واش روم ہیں یا دوسرے ایسے خفیق جگہ تھی وہاں سے کیمرے برامت کیے تھے اس طرح بلوکستان یونسٹی میں بھی سمیت باقیہ داروں میں بھی اس طرح ہو رہے ہیں یہ واقعہ جو پاول الفریرہ اپنی کتاب میں مظلوموں کی ترقیق کے حوالے سے جو لکھتے ہیں تعلیم کے حوالے سے یا کہ فرانز فیرن کی کتاب فیرن خاک کو بھی ہم دیں لیکن آبت کری اس حوالے سے بلوکستان میں بلوکستان کو اور پشتونوں کو اس طرح تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ تعلیم چھوڑ دیں مختلف پر وست مٹ کے جا رہا ہے جیسے اب ایمسی کا واقعہ تھا اب ایمسی میں طالبات کو رات سلوں سے نکالا گیا پوری رات وہ گورنر ہاؤوس کے سامنے بیٹھ گئے لیکن کسی نجورت تک نہیں کی عوام نمائندہ نجورت نہیں کی نہیں گورنر جورت کی نہیں وزیرا جورت کی کہ وہ آخر کے ساتھ بیٹھ جائیں کے سامنے بھی آپ لوگ کے مسئلہ کیا ہے وہ دو تین رات تک گورنر ہاؤوس کے سامنے وزیرا بلوکستان ہاؤوس کے سامنے درمہ دیئے بیٹھے ہوئے تھے لیکن کسی نے توجہ نہیں دیا یہ ہے بلوکستان کا حال یہ ہے بلوکستان کے تعلیم اداروں کا حال اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوکستان میں جتنے تعلیمی ادارے ہیں میں خود سمجھتا ہوں کیونکہ وہان پہ جو اسادزہ ہیں فیمیلیاں کے طالبات ہیں وہ کو تو غیر محفوظ سمجھتے ہیں وہ غیر محفوظ ہیں ایسے طاقتور انسان پہ ایسے طاقتور بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ قابض ہیں قبضہ گیر ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے دپارٹمنٹس میں جونئر بندے ہیں ان کو آکر دپارٹمنٹسوں کے ہیڈ بنا دیا گیا ہے جو ٹیچرز کے لائک نہیں ہیں ٹیچر بنا دیا گیا ہے اور اس طرح کے واقعے ترونمہ ہوں گے جب استحصالی قوت کے لئے جگہ بنا دیا جائے گا اسپرس بنا دی جائے گی تو استحصالی قوت ظاہر ہے اپنی طور پر ہر چیز کو ہندل کرے گا میں بس ہی کہتا ہوں جو ہماری ارگنیزیشن ہے یا کپل بطن سے جتنی بھی اہم کہتے ہیں کہ بلدستان میں بیسی سے لے کر بلدستان انویسٹی کی بیسی سے لے کر جتنی بھی احتیدار ہیں سب سے انویسٹیگیشن کیا جائیں ذمہ دار کہوں نے یہ ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ بھی بات پوری دنیا جانتی ہے جب سے بیسی جعبید اکمل صاحب نے بلدستان انویسٹی کا واسچانسف کا عدد سنبھا جاتا تو اس طرح کے واقعات ترونمہ ہوتے آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے طلبہ تنظیموں کو وان کیمپ لگانے یا طلبہ تنظیموں کو وان ویسٹری کرنے کی بھی جاز نہیں ہے سوشل میڈیا پر ایک کاتون اکٹیویسٹ نے یہ الزام لگایا ہے کہ بلدستان یونیسٹی کے گیٹ پر سیکورٹی پر معمور اہلکاروں نے ان کے بلوچی کپڑوں کو دیکھتے ہوئے انہیں دہشتگرد پکارا بلوچوں کے کلاف یہ متاسبانہ رویہ بلدستان یونیسٹی کے دروازے پر احران کن ہے بلدستان کی طالبات کے ساتھ یہ رویہ بغیر کسی ججگ کے اکتیار کرنا کیا یہ سب اس واقعے سے منسلک ہیں کہ سیکورٹی اہلکار بھی جانتے ہیں کہ وہاں طالبات بلیک میل ہونے کی وجہ سے کاموش رہنے پر مجبور ہیں اور یہ سب سہ لیں گے میں نے پہلے بھی کہا کہ فورسز کا انخلاح ہے طالبات ہیں یہ انٹرکٹر کے ذریعے فورسز کی یہ غیر محفوظ اوچکے ہیں یا کہ کلاسز میں بھی ہو جائیں یا کہ وہاں ایک اسپورٹ کمپلیکس تھا اسپورٹ کمپلیکس بقایا ان جو طلب وہ ہم کے اکیلتے تھے اسپورٹ کمپلیکس کو بتایا کیمپ کی اہلکاروں نے کیمپ کی صورت میں بدل دیا ہے وہاں سارے کے سارے ایف سی یا کی آرمی کے بندے بیٹھی ہوئے ہیں ازن کی گاڑیاں وہاں پہ موجود ہیں فورسز وہاں پہ موجود ہیں اور ایک تو فورسز کی وجہ سے انہیں طالبات ہیں وہ بھی آراسمنٹ کے شکار ہو رہے ہیں فورسز کی گھر سے انہوں نے تعلیم چور دیا ہے ایسے طلبہ ہیں وہ طلبہ ایف سی کی گھر سے یعنی بلدستان کے ایسے حالات ہیں ایسے واقعات ہیں ایسے طاقتور طبقوں نے پہلے میں کہا کہ قوتوں نے قبضہ کر رکھا ہے کہ انہی کی وجہ سے جو ایک دھر خوب پیدا ہوتا ہے انہی کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں انہی کی وجہ سے طلبہ کلاس لینے میں بھی کلاس بھی نہیں لے رہے ہیں بلدستان یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے اس پورے واقعے کی تردیر کی گئی ہے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سوالے سے توس ثبوت موجود ہیں اور اسے جتلایا نہیں جا سکتا ہاں یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے واقعی تردیر بیان آیا ہوا تھا کہ یونیورسٹی کے لئے پروپیکنڈا کیا جا رہا ہے آیا یونیورسٹی کے لئے پروپیکنڈا آج ہو رہا ہے یا کل سے ہو رہا ہے اب تو طلبہ تنظیمیں گزشتہ تقریباً پانچ سال سے اسٹیفل کر کے آ رہے ہیں ہمیں یونیورسٹی میں یہ کام ہو رہا ہے یونیورسٹی میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور کل ان کے خود اپنے اکیڈیمک اسیویشن کے چیئرمین ہے وہ تیچر ان کے سالزہ اکرامز کی وہ خود بول رہے ہیں کہ بھئی ہم نے خود تین چار سال سے ہم خود محسوس کر رہے ہیں کہ بلسوں یونیورسٹی غیر محفوظ ووچ کا ہے طالبات کے لئے اور تیروات فیمیلہ سالزہ کے لئے غیر محفوظ ہیں وہ خود ان باتوں کی تحقیقات بھی ہو رہی ہے اور ایف آئی اے نے جو وفا کی ادارہ ہے جب اس نے چاپا مارا ہے تو چاپے میں کیا بلسوں یونیورسٹی خب تک وی سی بود کو تربیت کرتا رہے گا یا اس طرح کے بہنان جاری کرے گا تو یہ پوری دنیا کے سامنے ہاں ہو چکی ہے ایف آئی اے نے چاپا مارا ہے بلسوں یونیورسٹی میں اس طرح کے واقعات ہوئی ہیں لڑکیں گوارسمنٹ کیا گیا ہے فیمل ٹیچرز وارسمنٹ کیا گیا ہے تو اس طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ بلسوں یونیورسٹی کی وی سی خود کو بچانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہا ہے اس طرح بیان بازی کر رہا ہے گرنین صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ہمارے ساتھ محترمہ امیدہ نور لائن پر ہیں امیدہ نور صاحبہ ہم آپ کو ریڈیو زرنبش پر کشامدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے بات کرنے کے لیے بلسوں یونیورسٹی کے اسکینڈل کی نویت کیا ہے اور کیوں اس پر اس طرح سوال اٹھانے ضروری ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بلوچستان کی اس یونیورسٹی میں پہلی دفعہ نہیں ہوا لیکن میں اس حوالے سے کہوں گے کہ یہ واقعہ ہوتے رہے ہیں آواز بھی اٹھتی رہی ہے لیکن وہ وہیں پہ دبا دی گئی ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کو مینسٹری میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اس لیول پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے جتنے بے ایکٹویسٹ ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت بھی ہے واقعہ کی نو یہ بہت حساس ہے ہمیں بہت زیادہ کیرفلی اس معاملے کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں آپ کی خواتین شامل ہیں جو ہماری وکٹمز ہیں ہم نے اس واقعہ کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ وہ خواتین جو باہر نکلی ہیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کی تعلیم پہ کوئی اس طرح کے نیگٹیو اثرات مرتب نہ ہو جو ان کی تعلیم کے لئے رکاوٹ ہو اور دوسری جو ہماری جنریشن آگے آنا چاہ رہی ہیں ان کی لئے بھی رکاوٹیں پائدہ نہ ہو بات کرنے کے لئے اس لئے ضرورت ہے کہ جو ہماری خواتین اتنے سالوں سے اس ظلم کا شکار ہو رہی ہیں ان کا سا دینا ضروری ہے تاکہ یہ معاملات یہی پہ رک جائے مزید ہماری بچیاں اس طرح سے اس حرائسمنٹ کا شکار نہ ہو اور وہ اپنی تعلیم کو ایک بہتر وے میں حاصل کر سکے اب اس طرح کے سٹریس والے ماحول میں اگر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور وہ اس ڈگری کو لینے کے لئے پتہ نہیں کس کس طرح کے گھڑیا لوگوں کے سامنے وہ مجبور ہوئی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے وہ صرف اپنی ڈگری اور اپنے بہتر مستقل کے لئے کوششیں کی ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور اس پہ بات کریں اور اس پہ قانون سازی بھی کریں کہ یونیورسٹی کے اندر اس طرح کے معاملات کو یونیورسٹی کے اندر ہی ایک ادارہ ہو جو اس پہ ان معاملات کو ڈیل کر سکے ایک رپورٹ کے مطابق اس پورے سکینڈل میں ستر فیصد طالبات متاثر ہوئے ہیں ایسا کیسے ہوا ہوگا کیونکہ یونیورسٹی کوئی ویران جگہ تو نہیں ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ چند ہی لوگوں پر مشتمل ایک منظم گروہ نے باقیوں کی لاحلمی میں یہ سب کیا ہو دیکھیں اس ٹائم جو ہے ہمیں داد و شمار اس بات ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اپنا تجزیہ کوئی دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے خواتین شامل ہیں ہم ستر فیصد کی بات کریں گے تو آپ کے یونیورسٹی کی آدھی سے زیادہ طالبات جو ہے وہ اس کا شکار ہیں تو ایک بہت بڑا یہ نمبر ہے تو فیلحال اس طرح کے کوئی فیٹسن فگر سامنے نہیں آئے نہ خواتین اس طرح سامنے اس تعداد میں آئی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوئے ہیں ہمیں جب اس اشروع پر بات کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا کیونکہ ہم نے باقی لڑکیوں کی ایڈوکیشن کو بھی بچانا ہے اگر ہم ستر فیصد کی بات کریں گے تو سارے والدین جو ہے اپنی بچیوں کو یونیورسٹی سے نکال دیں گے کہ آپ سب کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے آپ ان کا پورا مستقبل دعو پہ لگ جائے گا جو کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے اور ہمیں اس حوالے سے بھی بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ جو بات کر رہے ہیں وہ کہیں پہ بھی اس طرح کے اثرات مرتب نہ کریں جس سے ہماری خواتین کے لیے مستقبل میں کوئی مسائل کا شکار ہو دوسری بات کہ وہ ریکارڈنگ کیسے ہوئیں دیکھیں کوئی ایڈوکیشن ہے سٹوڈنٹس ہیں آپس میں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں اپنے سٹڈیز کے حوالے سے اپنے پروڈجیکٹ کے حوالے سے اپنے اسائنمنٹس کے حوالے سے تو ہماری یونیورسٹی میں ہر درخت پہ ہر کونے میں ہر رہداری میں کیمرے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اب ہماری سوسائیٹی اتنی پدرسری کا شکار ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون کا کسی مرد سے بات کرنا بھی مایوب سمجھا جاتا ہے برا سمجھا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ہماری جو کبالی سسٹر میں بہت کنزرویٹیو ہے تو یونیورسٹی کے جو مناویس لوگ ہیں انہوں نے اسی طرح کی جہاں پہ وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یا ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ ویڈیوز حاصل کر کے ان کو بلیک مل کرنا شروع کیا کہ ہم آپ کی جی ویڈیوز آپ کے پیرنٹس تک پہنچائیں گے کہ دیکھو آپ لوگ اس طرح سے مردوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں باقی ظاہری سی باتیں اوپن لی کچھ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا جس کے وہ ویڈیو بنا کے جو ہے اس کو بلیک مل کریں گے تو یہ بات سمجھنے کی ہے ہمیں اور اس پہ جو ہے تھوڑا سا ذمہ داری کا بزائرہ کرنے کی بھی ضرورت ہے لیکن یہاں بھی انتظامیہ کی بدنیتی یہاں ظاہر ہوتی ہے کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے بات بھی کر رہا ہے تو آپ اس ویڈیو بنا کے اس کو غلط رنگ دے کے آپ بچیوں کو بلیک مل کر رہے ہیں اور سناکے یہ صرف ویڈیو کے واقعات ہیں میری کچھ طلبہ سے بھی بات ہوئی تھی وہ طالبات بھی کہہ رہی تھی کہ اسے ویڈیو نہیں ہے ایم فل یا پی ایس ڈی جو کرتی ہیں ان کا ریسرچ ان کی سپرویزن اور ان کے جتنے بھی ٹاپکس ریلیٹیڈ ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے سپرویزر سے بات کرنے کی تو وہ بھی اسی طرح تنگ کرتے ہیں اگر وہ ان کی بات نہ مانے تو ان کے جو ہے دو سال والا ڈگری پروگرام ہے وہ چھے ساتھ پانچ چھے ساتھ تک جو ہے وہ پورا نہیں کر پاتے ان کو اسی طرح پریشان کرتے رہتے ہیں ان کو پاس نہیں کرتے تو نہ صرف یہ کہ وہ ویڈیو کی بنا پر ان کو بلیک مل کر رہے ہیں بلکہ یہ جو ہے اسٹیڈی کے حوالے سے بھی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے بلوچستان کے بارے میں بلوچستان کے دانشمند یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچستان بندوست پاکستان کی دوسری اکائیوں کی نسبت زیادہ سکولر ہے آپ ایک کاتون ہونے کے ناتے اس دعویٰ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کیا بلوچستان میں کوئی خاتون آزادی کے ساتھ گھر سے باہر اپنے روزمرہ کے امور انجام دے سکتی ہے اس کو معاشرتی تحفظ آسل ہے بلکل ہمارے خاندانی نظام جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں تحفظ فرام کرتا ہے ہمارا قبائلی سسٹم لیکن جہاں تک بات ہے اکیلے سفر کرنے کی یا مختلف جگہوں پہ کام کرنے کی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ خواتین کو مکمل آزادی دی گئی ہے یا ان کو برابری کا موقع دیا جاتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے باقی صوبوں کی نسبت اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ خواتین کو عزت اور تحفظ کے نام پہ ایک سائیڈ میں بٹھا دیا جاتا ہے آپ آفیسز میں دیکھیں آپ ایک جگہوں پہ دیکھیں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور اپنسونٹیز کے حوالے سے خواتین کے لئے مواقع ہی بہت کم ہیں بلوچستان میں اور ایڈکیشن میں دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی بہت کم سہولیہ دی جاتی ہیں خواتین کو کہ وہ آگے بڑھ سکیں ایک واحد ادارہ امارہ بلوچستان انیورسٹی تھا جہاں پہ کوئی ایڈکیشن تھی اور پرانا ادارہ ہے جہاں پہ گلز مجھے نہیں پتہ کتنی پریشانیوں اور مالی مسائب کے باوجود یہاں پہ پہنچتی ہیں اور تعلیم حاصل کرتی ہیں لیکن یہاں پہ بھی ان کو وہ فیسلیٹیز اور وہ تحفظ جو ہے وہ نہیں دیا گیا تو میں نہیں سمجھتی کہ یہاں ہمارے بلوچستان میں خواتین کو جو ہے ایک الگ ہی حصیت حاصل ہے یا ان کو ایک الگ حصیت کے طور پر سمجھا جاتا ہے ہاں اس کو کمزور ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے تم عورت ہو تم ہماری عزت ہو تم گھر میں بیٹھ جاؤ ہمارے برابر مت آؤ تو وہ ایک پدرسری والا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ایک عزت اور غیرت کا نام دے کے خواتین کو گھروں تک محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ برابری کہیں پہ بھی نہیں ہے آزادی کہیں پہ بھی نہیں ہے ایک غلط تاثر ہے جس کا ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں یونیورسٹی میں کہ ہمارے جتنے بھی تنظیمیں تھیں اس کے صرف لڑ کے باہر نکل کے جو ہے تجاج کر رہے ہیں ہماری خواتین کہاں ہیں جو ہمارے اکثر وہ جو وکٹمز ہیں وہ کیوں نہیں اس میں ان کے اندر کرے جائی یا ان کو کیوں نہیں موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ آگے آکے اپنے لیے خود بات کریں ان سے تو یہ کہو گا نا کہ آپ کے ساتھ میں مسئلہ ہوا ہے آپ بات کرو گی آپ کی عزت خراب ہوگی آپ پہ باتیں بنیں گی لوگ آپ پہ جو ہے عظامات لگائیں گے پہ اس سے زیادہ اس لڑکی کے ساتھ اور کیا برا ہوگا جو اب تک اس کے ساتھ ہوتا ہوا آیا ہے تو یہاں پہ بھی اس مسئلے میں بھی ہمارا وہ پدر شاہی والا ذہن جو ہے وہ میں نظر آ رہا ہے کہ خواتین کو اب بھی آپ نے چھپا گیا رکھنا ہے نور صاحبہ اس واقعے کی سنجینی اپنی جگہ لیکن تعلیمی درسگاہوں کے علاوہ سہت کے مراکز انجیوز اور دوسری جگہوں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں افسران خواتین عملے کے ساتھ مراہات کے عوض ڈیوٹی سے چھوٹ دینے کی دیل پر نامناسب تعلقات قائم کرتے ہیں یہ عموما تو یخترفہ نہیں ہوتا ہوگا آپ اس پر کیا رائے رکھتی ہیں اور ایک صاحب علم شخصیت ہونے کی بنیاد پر آپ اس طرح کی خواتین کو کیا مشورہ نہیں اپنے بچوں کی بات سنیں اس کی بات پر یقین کریں اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو سپورٹ کریں جو ان کو ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور بحیثیت معاشرہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں نہ کہ ان کو سوسائیٹی سے بالکل الگ کر کے پھینک دیں ہمارے سوسائیٹی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو وکٹم ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ ہی جو ہے ظلم کا شکار ہوتا ہے سوسائیٹی اس کے ساتھ ہر طرح کی تعلق ختم کر دیتی ہے ان سے ان کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے ان کو تانے تشنے دیا جاتے ہیں ان کو برا سمجھا جاتا ہے یہ بحیثیت معاشرہ ہمیں ہمیں اپنے روئیوں پہ بھی تبدیلی لانی ہوگی اور ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہوگا اس واقعے کے تناظر میں یہ بھی سن رہے ہیں کہ والدین بڑھ رہے ہیں وہ اپنے بچیوں کو یونیورسٹی اور تعلیمی درسگاہوں میں گہر محفوظ سمجھ رہے ہیں اور انہیں وہاں بیجنا نہیں چاہتے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ رییکشن تو ایکسپیکٹیڈ ہے یہ تو ہوگا والدین کی طرف سے اس سے بھی شدید رییکشن آ سکتا ہے تو یہاں پہ جو ذمہ داری بنتی ہے نا وہ ہم ہیومن رائٹس ایکٹویسٹس کی سیول سوسائٹی کی میڈیا کی سوشل میڈیا کی سب کی بنتی ہے کہ وہ اس ایشو کو بہت محتاط اور ذمہ دارانہ طریقے سے پیش کریں صرف شور شرابہ نہ کریں صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے ہر طرح کی چیزیں شیئر نہ کریں یا اس طرح کی اگر ذمہ دارہ بات نہ کریں جو کہیں نہ کہیں پہ گرلز کو ایفیکٹ کریں ان کی ایڈوکیشن کو ایفیکٹ کریں اور ان کے والدین کو جو ہے ذہنی طور پہ ٹارچر کریں کہ وہ اپنی بچیوں کی تعلیم وہاں پہ ختم کر کے ان کو گھروں میں بٹھا دیں تو یہ رییکشن آئے گا اس سے بھی شدید آئے گا تو ہمارے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے کچھ نیام نیہاد لوگ اپنی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ہمارے پولیٹیشنز اپنے نام بنانے کے لیے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں صرف باتیں ہوتی ہیں کوئی عملی کام نہیں ہوتا ایک ایشو تھا ہائلائٹ ہوا ہے اس پہ اب عملی کام کرنے کی ضرورت ہے مختلف اداروں کے ساتھ مل کے تو ان اداروں کے ساتھ مل کے کام کریں اور ان کے ساتھ ایشو سیول سوسائٹی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان والدین کے ساتھ بھی ملیں ان کو اپنی بیٹیوں پہ بھروسہ کرنا سکھائیں تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو ابھی بھی بھروسے کے ساتھ اپنے لیے آواز بلند کرنا کرنے کی اجازت دیں اور خود ان کے ساتھ کھڑے رہیں پھر دیکھیں کہ یہ وی سی جیسے اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو ان سارے معاملے میں ملوث اناثر ہیں ان کو کیسے سزا دلوائی جاتی ہے اور کیسے یہ یونیورسٹی جو ہے اس طرح کی گندگی سے پاک کیا جا سکتا ہے تو میرا والدین سے یہی گزارش ہے کہ خدا رہ یہ وقت ہے اپنی بیٹیوں کا ساتھ دینے کے لیے آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ان کو بھروسہ دیں ان کی ذات کا اعتماد دے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو اعتماد نہیں دیا اور ایک پار اگر کسی غلطی کی وجہ سے وہاں پہ پھنسی ہیں تو وہ پھنستی ہی چلی گئی ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہی رہی ہیں ان کو کہیں پہ کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آیا ہوگا جہاں وہ اپنی دادرسی کے لیے یا اپنے اوپر ہوئے ظلم کے لیے بات کر سکیں شاید آپ ایزا پیرنٹس بھی ان کو اس طرح کا موقع نہیں دیا ہوگا یا آپ پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر پائی ہوگی کہ اگر وہ اپنا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ بیان کرے تو آپ ان کا سپورٹ دیں گے تو وہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ایک گیپ ہے اس گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے بچوں پہ بھروسہ کریں ان کو موقع دیں ان کو سپیس دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا ہر مسئلہ شیئر کر سکے ان کو حل کر سکے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے بچے اسی طرح سے استحصال کا شکار ہوتے رہیں گے وہ اسی طرح سے ریپ ہوتے رہیں گے وہ اسی طرح قتل ہوتے رہیں گے وہ اسی طرح ان اناثر کے ہاتھوں کھلونا بنے رہیں گے تو آپ لوگ اپنے بچوں کا ساتھ دیں ان کو سپورٹ کریں